مولا علی کے جس نے تلوار ماری ہے اس کا نام ہے ابن ملجم جیسی اس نے تلوار ماری آپ کا بھیجا باہر کو آگیا اللہ اکبر ہم مولا علی رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے والا ہے کوفے کی مزد میں خون ہی خون ہے سیدنا میں اس امام حسن آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد اببہ کو دیکھتے ہیں تو ایک گلاس میں شربت لے آتے ہیں کہتے ہیں اببہ شربت پی لیجئے مولا علی فرماتے ہیں مجھے یہ شربت نہ پلا ادھر آپ کے قاتل کو پکڑے ہوئے لوگ کھڑے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے نہ پلا میرا جو قاتل ہے نا اسے پلا دے مجھے نہ پلا میرے قاتل کو پلا دے مولا علی نے اترکا تو امام حسن نے حیرت سے دیکھا کہا اببہ اسی نے تو آپ کے تلوار ماری ہے کہا وہ ٹھیک ہے مگر تو اسے پلا دے اب بتاؤ ایسا کوئی بیٹا تم نے دیکھا ہے جو اپنے باپ کے قاتل کو شربت پلا دے یار ہم لوگ ہیں کہاں کہاں کھڑے ہیں نارے لگا کے حسین کو یاد کرتے ہو قرآن کہتا ہے معاف کرنے والا بڑا ہے اللہ کا دوست ہے مگر میاں اس کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہے اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو یہ دیکھو آج تک کوئی ایسا بیٹا نہیں ہوگا جو اپنے باپ کے قاتل کو شربت پلائے جبکہ باپ کے اوپر جو ہے وہ زبرزست حملہ ہوا ہے امام حسن آگے بڑھتے ہیں جا کے کہتے ہیں ابن ملجم لے پہ یہ شربت پی لے کہ لگے کس نے بھیجا ہے کا میرے باپ علی نے بھیجا ہے وہ کہتا ہے میں ان سے نفرت کرتا ہوں ان کے ہاتھ کی دیوی کوئی چیز نہیں پیوں گا امام حسن باپس آتے ہیں مولا علی کہتے ہیں کیا اس نے پیا کہا اببا اس نے نہیں پیا مولا علی کی آنکھوں میں آنس ہوا جاتے ہیں فرماتے ہیں حسن گواہ رہنا اس بات کی گواہی دینا کہ اگر آج یہ شربت پی لیتا تو میں اسے معاف کر دیتا اور قیامت کی دن اسے اپنے ہاتھوں سے کوسر کا جام بھی پلا دیتا ہا 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 کیا کہنے زندہ باز زندہ باز امام حسن کیسے باپ کی گود میں تربیت پائی ہے بے شک بے شک حسن کو جانتے ہو آپ حضور فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن سید ہے سردار ہے میرا بیٹا حسن سردار ہے یہ وہی امام حسن ہے کہ میاں اور بس جو کا مسجد میں آنا منع ہے باگلوں کا اور بچوں کا مسجد میں آنا علماء بیٹھے منع ہے مدینہ کے تمام بچوں کا مسجد میں آنا منع ہے مگر حسن حسین آئے تو انہیں منع نہیں ہے چونکہ اور بچوں کا مقام اور ہے اور فاطمہ دوزارہ کے بیٹوں کا مقام اور ہے واہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانے اہلے بیٹھ کہون امام حسن ہے ذرا سیابہ اکرام کی محبت دیکھو سیابہ اکرام کی اہلے بیٹ سے محبت دیکھو اہلے بیٹ نمو وسے آپ اور میں کیا محبت کر سکتے ہیں آج میں ممبر پر ہوں کوئی آدمی اگر تقریر سے اٹھتا بھی ہے تو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے مجھے ذرا ایک بات پر ایک با ایک سوال کا جواب آپ حضرات دیں یہ بتائیں ممبر پر کوئی بیٹا ہو اور کوئی بچہ آکے یہ کہہ دے اترو ممبر سے نیچے تو اس بیٹھنے والے کو کیسا محسوس ہوگا ذرا غور کرو یہ ممبر کس کا ہے یہ ممبر رسول ہے اور اس پہ اس وقت بیٹا کون ہے اس وقت وہ بیٹا ہے جسے اللہ نے بٹھالا ہے اس کے رسول نے بٹھالا ہے یہ پہلے خلیفہ ہیں بعد الانبیاء بچ تحقیق ہیں ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے حضرت ابو بکر صدیق ممبر رسول پر بیٹھے ہیں میرے نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے اور وصال حضور کے بعد حضرت مولا علی اپنے گھر سے نکلتے ہیں امام حسن چھوٹے ہیں ہاتھ پکڑا امام حسن کا لے کے چلے امام حسن چلتے 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 جب ممبر رسول تک پہنچے تو دیکھیں نانا کا ممبر ہے مگر نانا نہیں ہے آگے بڑے اور رو کے کہنے لگے اب بھائیے بتاؤ میرے نانا کہا ہے میرے نانا پہلے جب ممبر پہ ہوتے تھے اور میں جب آتا تھا تو ممبر چھوڑ کے مجھے گود میں اٹھا لیا کرتے تھے میرے نانا کہا ہے میرے نانا کہا ہے پھر آگے بڑے امام حسن اور آگے بڑھنے کے بعد میرے مولا حسن نے جا کے سیدنا ابو بکر صدیق سے برجستہ کہا آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتریں اللہ اکبر اتنا سننا تھا سیدنا ابو بکر صدیق نیچے آگئے ہم مولا علی آگے بڑھ کے بولے امیل مومنین میں نے حسن سے نہیں کہا ہے اس نے خود ہی کہہ دیا نانا کی یاد آ رہی تھی اس نے کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا علی کیسی بات کرتے ہو تمہیں ایسے پریشانی کیوں ہو رہی ہے سنو یہ ممبر بھی اسی کے نانا کا ہے اور ابو بکر غلام بھی اسی کے نانا کا ہے یہ وہی امام حسن ہے میاں اس کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں امام حسن کا ذکر بھی کیا کرو میں آج آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں امام حسن ہے یہ امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا کے بھی سال کے کچھ سالوں کے بعد سیابہ میرے گھر آتے تھے اور ایک کی دو سیابہ نہیں بہت بہت سیابہ جڑ جڑ کے آتے تھے ایک ایک ہزار دو دو ہزار سیابی گھر پہ آتے تھے دروازہ دستک دیتے تھے میں پوچھتا تھا آپ کیوں آئے ہیں جب میں دروازہ کھولتا تھا تو بوڑے بوڑے سیابی کھڑے ہوتے تھے میں پوچھتا تھا آپ نے کیسے پریشانی اٹھائی تو وہ سیابی رونے لگتے تھے روتے روتے کہتے تھے میں پوچھتا تھا آپ روتے کیوں ہیں امام حسن فرماتے ہیں میں پوچھتا تھا آپ میرے گھر آئے کیوں ہیں اور روئے کیوں رہے ہیں تو سیابی رو کے کہتے تھے اپنے نبی کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے آج دل بہت تڑپ رہا تھا حضور کو دیکھنے کو اللہ نے حسن تیرا چہرہ بلکل ہمارے نبی کی طرح بنایا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے یہی حسن آج یہ پیغام اپنے دل پہ لکھیں گے انشاءاللہ بولو لکھیں گے انشاءاللہ کہ اپنے بھائیوں سے دل صاف کریں گے یہی امام حسن ہے زہر دے دیا گیا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے سیدہ زینب رات میں لیٹی ہیں جب اپنے بھائی کی آواز سنی اٹھ گئی آگے بڑھ کے جب خون الٹی دیکھی خون کی اور کلیجہ باہر تو چیک کے بولی میرے ما جائے کیا ہو گیا امام حسن بولے مجھے کسی نے زہر دے دیا اور میری آتیں کٹ رہی ہیں ملا کلیجہ کٹتا ہے سیدہ زینب بولی کس نے زہر دیا کہنا حسین کو بلاؤ امام حسین دوسرے گھر میں تھے آگئے جب اپنے بھائی کو بڑے بھائی کو دیکھا تو چپٹ کے بولے میرے بھائی کس نے زہر دیا تلوار بہاں نکالی بتاؤ کس نے زہر دیا امام حسین نے ہاتھ اٹھا لیے ہاتھ اٹھا لیے امام حسین بولے کہ بددعا کرو گے کہ نہیں اس امت کے لیے کیسے بددعا کر سکتا ہوں جس کے لیے میرے نانا نے دعائیں مانگی ہیں کیسے بددعا کر سکتا ہوں اوہ یار فاطمہ کے بیٹے کا جگر دیکھو اس تاریخی جملے کو علماء اکرام کی دعائیں اور آپ سے توجہ چاہتا ہوں ذرا غور تکرو ہمارے دل کتنے تنگ ہو گئے ہم کیسے دنیا میں کچھ دنوں تو رہنا ہے کتنے لوگ دنیا سے چلے گے ہم بھی چلے جائیں گے مگر نفرتیں غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی جتنے ہم سے ہم نے اس خود کو اس سے آدھا کر لیا کیسے نفرتیں پال کے جی رہے ہو لوگو ایک دوسرے کو ماف کر دو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا ماف کرنے والوں سے محبت کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے تم ایک امت ہو ایک بن کے رہو آپس میں محبت کر کے رہو میرے بھائیوں حضرت امام حسن نے ہاتھ اٹھا لیے اب مجھے بتاؤ امام حسین بولے کیا بددعا کروں گے کا نہیں اس امت کے لیے کیسے بددعا کر سکتا ہوں جس کے لیے میرے نانا نے پوری پوری رات کھڑے ہو کے دعائیں کی ہیں جس کے لیے میرے نانا نے غار حرا کے نوکی لے پتر میں صدر رکھ رکھ کے دعائیں مانگی ہیں کیسے بددعا کر سکتا ہوں کہا تو پھر کیا کر رہے ہو کہا کہ تو آمین کہنا میں دعا کرتا ہوں ارے مجھے بتاؤ وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوگی جس میں فاطمہ کے بیٹھے کا کلجہ کٹا ہو بتاؤ وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوگی جس میں خون ہاتھوں پہ گٹا ہو امام حسن نے ہاتھ اٹھا لیے اٹھا کے ہاتھ عرض کر لگے مولا جس نے مجھے زہر دیا تھا جس نے بھی مجھے زہر دیا تھا میں نے تیری رضا کے خاطر اسے معاف کر دیا اس کے بدلے میں میرے نانا کے گنے گار امت کی مغفرت فرما دے آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لمرہ ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر ڈبل لائن 35 055789